نمسکر دوستو ابھی کی سب سے بڑی خبر ساتھیوں نکل کر سامنا رہی ہے جی ہاں ساتھیوں آپ کو بتا دے گی جو آج کی سب سے بڑی خبر چھے سگے بھائیوں کی موت سے پورے گاؤں میں ماتم پسر گیا ہے پورے گاؤں میں رویہ دھاڑ مچی ہے یا تک کی بھاری تعداد میں لوگوں کی بھیڑی گھٹا ہوئی ہے بتایا جا رہا ہے کی ساتھیوں چھے بھائیوں کی موت سے پورے گاؤں صدوی میں ہے ساتھیوں خبر نکل کر آ رہی ہے گھٹنا 18 مائی کی چھے بھائی برکھیڑا گاؤں سے اپنے رشتہ دار کے لیے نئی کار لے کر گھر سے نکلے تھے گھر والوں کے پوچھنے پر سبھی نے کہا تھا کہ وہ پاس دکان تک جا رہے ہیں لیکن وہ گھومتے ہوئے پہاڑی قصبے کے بازار پہنچ گئے اور جب وہ گھان لوٹے رہے کر آ رہے تھے ساتھیوں اس سمیں ان کی کار ایک بلورو کار نے پیچھے سے ٹکر مار دی ٹکر اتنی جبردست تھے کہ یوکوں کی کار سڑک پر کئی پل ٹکھائی اور ایک کھیت میں جاگری جس میں سبھی گمبیر روپ سے گھائل ہو گئے گھٹنا کے دیکھ اسطانیے لوگ اکھٹا ہو گئے اور سبھی کو پہاڑی کا اسپطال پہنچائیں گے جب کافی دیر تک سبھی یوک گھر نہیں پہنچے تو پریجنوں نے انہیں فون کیا تابستانیے کے وقتی نے فون اٹھایا اور بتایا کہ ساپکی لڑکوں کی کار کا سبھی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے ان کی حالت گمبیر ہے جنہیں پارڈی اسپطال میں بھرتی کرائے گیا ہے گھٹنا کی جانکاری ملتے ہی یوکوں کے پریجن پارڈی اسپطال پہنچے سبھی الور اسپطال کے لیے لے گئے لیکن ایک کے بعد ایک پانچوں یوکوں نے علاج کے دوران دم توڑ دی اس میں سے امتیاج کو بھرتی کر لیا گیا ہے کچھ دنوں تک امتیاج کا علاج الور روکی میں چلا لیکن حالت گمبیر ہونے کے قرآن اسے جہفر ریفر کر دیا لیکن امتیاج نے بھی علاج کے دوران دم توڑ دیا امتیاج کی عمر اکیس سال تھی پانچ بھائیوں کے بعد چھتے بھائی نے بھی توڑ دیا دم اب چھے سکے بھائیوں کی ساتھیوں سٹی سپورے بھائیوں کی موت ہو گئی